السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو آور چینل پرائم برو ٹوڈے آور کمپیٹر ٹاپک is ملٹی ٹاسکنگ ہم نے جب بھی کمپیٹر سے کوئی کام پرفارم کروانا ہوتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ کام اپریٹنگ سسٹم کے تھرو پرفارم کروائے جاتا ہے کمپیٹر سے کمپیٹر میں اپریٹنگ سسٹم کی بنیادی طور پہ دو ٹائپ ہیں ایک ہے سنگل ٹاسکنگ اپریٹنگ سسٹم ان دونوں میں کیا فرق ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سنگل ٹاسکنگ اپریٹنگ سسٹم کو سنگل ٹاسکنگ اپریٹنگ سسٹم allows only one task to be performed at a time یعنی یہ وہ اپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں جیسے کہ نام سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے یہ ایک وقت میں صرف ایک ہی سنگل کام کو پرفارم کر سکتے ہیں یعنی اگر ایک سٹوڈنٹ ایک کمپیٹر کے اوپر ایکسل کی فائل کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے تو وہ ایک وقت میں صرف اسی فائل کے اوپر ورکنگ کر سکتا ہے جیسے ہی وہ اس فائل کو ساتھ کسی دوسری فائل کو اپن کرنا چاہے گا تو اس میں یہ آپشن موجود نہیں ہوتا اس کو وہ فائل بند کرنی پڑے گی اور دوسری فائل کو کھولنا پڑے گا اسے ہم کہتے ہیں سنگل ٹاسکنگ اپریٹنگ سسٹم جبکہ جو دوسری ٹائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ اپریٹنگ سسٹم ملٹی ٹاسکنگ is the capability of an operating system یعنی وہی سٹوڈنٹ ایک وقت میں ایکسل کی فائل کو بھی اوپن کر سکتا ہے ساتھ ایک آرڈیو فائل پلے بھی کر سکتا ہے اور ساتھ کوئی مزید چیزیں بی سی طرح کی اوپن کر سکتا ہے یہ اس کی ریم کے اوپر کمپیٹر کے ڈیپینڈ کرتا ہے تو ایسے سسٹم کو جس میں ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ فنکشنز کو پرفارم کر سکیں کمپیٹر کے اندر اسے ہم ملٹی ٹاسکنگ operating system کہتے ہیں یہ بات گھوڑ طلب ہے ملٹی ٹاسکنگ کے لئے کمپیٹر کی specification زیادہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ پروگرامز کو properly ان پر working کر سکے جو پڑھانے کمپیٹر تھے ان میں زیادہ تر میں single operating system ہی use ہوتا تھا جو کہ ایک وقت میں ایک ہی کام کو پرفارم کر سکتا تھا لیکن آج کل کیونکہ کمپیٹر جدید ہمارے پاس آگے ہوئے ہیں جو زیادہ تیز ہیں تو اس میں زیادہ تر میں windows وغیرہ موجود ہیں جو کہ multi tasking operating system ہے جس میں آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں کو perform کر سکتے ہیں ان پر working کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا topic multi tasking